اسلام علیکم ناظرین روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت ناظرین اس وقت ہم دپالپور سے تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ واقعہ کسوہ لدھے وال میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ لدھے وال گورنمنٹ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر محترم محمد ندین صاحب موجود ہیں محمد ندین صاحب میں کئی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ہمیں ان تک لے آئی ہیں نمبر ایک جو ان میں خصوصیت پائی جاتی ہے یہ ڈسٹک اکارا کے تمام ہیڈ ماسٹر صاحبان میں سب سے کم عمر ہیڈ ماسٹر ہیں اور انہوں نے کم عمری میں یہ جو ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آ کر یہ نئی نسل کی تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے آپ کو بحیثیت ایسی ایس بھی بنوایا اور بحیثیت ایچ ایم بھی بنوایا نو سال ہو چکے ہیں اور آپ پہلے ایسی ایس کے طور پر کام کرتے رہے اس کے بعد آپ کو تقریباً پانس سے چھ سال ہو گئے ہیں آپ بطور پولیس سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنے کے بعد بطور ایچ ایم اس ڈپارٹمنٹ میں آئے زبردست یادیں وابستہ ہیں ان کی اس ڈپارٹمنٹ میں اور کچھ ایسی ایسی باتیں ہیں نئی نئی باتیں انشاءاللہ ان سے ہم کریں گے تو آپ کے سامنے آئیں گی اور ان کا انٹرویو جو ہے یقیناً ہمارے ناظرین پسند کریں گے اسلام علیکم سر وعلیکم السلام سر ندیم صاحب فرمائی ہے کہ چھوٹی عمر میں آپ نے اتنی کامیابیاں سمیٹ لیں وجہ کیا ہے؟ آج جس مقام پہ بھی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے کرم نوازی ہے اس کے بعد میری والدین کی دعاوں اور اسازہ کی میند کا سمرہ ہے کہ جو آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں تو اس سے زیادہ نہ کچھ بھی نہیں اچھا بطور طالب علم بھی آپ کا کیریئر میرا خیال ہے شاندار ہوگا کیسا تھا آپ کا کیریئر؟ الحمدللہ میں نے جو میٹرک ہے مین نرسری سے میٹرک تک میں یہ ٹار کے سکول ہوں گورنمنٹ ہائی سکول منچریاں میں سے میرا میٹرک ہے اور الحمدللہ میں نے پانچ دفعہ سکول ٹاپ کیا اور میں پیار سے پڑھنے والا سٹوڈنٹ تھا اور میں ادھر بھی جہاں پر بھی میں نے پڑھایا ہے یا بطور ایس ایم کام کیا ہے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹس کو ایک فرینڈلی محول کے ساتھ لے کے چلا جائے سختی کم سے کم کی جائے اچھا ندیم صاحب آپ نے ایک مشکل سبجیکٹ میں ایم ایس ای کی کمیسٹری میں اس کے بعد ایم فل بھی آپ کا تقریبا کمپلیٹ ہونے والا ہے تو دورانے طالب علم میں یقیناً آپ کو مار بھی پڑی ہوگی کبھی ایسا ہوا؟ مجھے مار جو ہے وہ بہت کم ہی پڑی ہے ایک جو واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے جب میں نے دوہزار پانچ ساتھ میں میرے میٹرگ پیریڈ کے دوران نائنٹھ میں میرے والا صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں اس طرح سے اپنا پورا کنسنٹریٹ نہیں کر رہا تھا پڑھائی پہ تو مجھے ایک دفعہ فزیکس کا ٹیسٹ تھا تو میرے ٹیچر نے ٹیسٹ وہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے مجھے دو تین سٹیکیں لگائی تھی جس کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ مجھے بہت مجھے بہت کم یاد ہے کہ مجھے مار پڑی ہو میں نے بغیر مار کے کام کیا ہے اچھا سر آپ اب تو بطور ہیڈ ماسٹر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ مار پہ یقین رکھتے ہیں نہیں سر میں خصوصی طور پہ ہمیں جب ہم گورنمنٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو ہمیں ان کے جو گورنمنٹ کے رولز انڈ ریگولیشنز ہیں اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے اس حدود میں رہتے ہوئے ہم نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے تو جیسا کہ گورنمنٹ کا سلوگن ہے کہ مار نہیں پیار تو اس دیرہ کار میں رہتے ہوئے ہم نے بچے کو لے کے چلنا ہے ایک فرینڈلی محول میں پیار محبت کے ساتھ تاں کہ بچہ جو ہے وہ کارپورل پنشمنٹ جسمانی اور ذینی جو سزا ہے اس سے بیزار ہو کے سکول نہ کہیں چھوڑ جائے کیونکہ جو جسمانی سزا ہے اس کے فوائد کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے مار کا تصور نہیں ہونا چاہیے اگر ہو بھی تو بالکل جو ہے وہ لو پنشمنٹ ہونی چاہیے مین کے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات آج کل بہت کہ بچہ جو ہے وہ سزا کی وجہ سے سکول چھوڑ گیا یا ٹیچرز کے رویہ کی وجہ سے سکول چھوڑ گیا تو اس میں کارپورل پنشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے بچے کے ڈراپ اوٹ میں ندیم صاحب آپ کی عمر کے نوجوان وہ تو ازادہ نہ زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں آپ چھوٹی سی عمر میں بطور ہیڈ ماسٹر کام کر رہے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں بلکل جو ہے وہ اس وقت جب میں جوب میں آیا تو میری عمر تقریباً ایکیس بیس سال تھی تو اس کے بعد سے جو ہے وہ دو فیملیز کو لے کے میں چل رہا ہوں مین کے میری ہماری جو گرینڈ فیملی میری والدہ اور میرا جو ایک چھوٹا بھائی ہے ان کی ایک علیدہ ایک گھر میں وہ رہتے ہیں اس کو بھی میں سپورٹ کر رہا ہوں اور ایک میری اپنی فیملی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بلکل اس کے پیرالل سکول کو سپروائز کرنا بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ جس آدمی کو چنتا ہے اس کے لئے اس کو آہل بھی بنا دیتا ہے مین کے اگر اللہ تعالی نے میرے سر پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالی ہیں تو یقیناً جو ہے وہ میں اس کو پورا بھی کر سکتا ہوں اور یہ سب اللہ کی تفیق سے ہو سکتا ہے بچہ سر آپ نائنٹھ میں تھے تو آپ کے والد صاحب جو اللہ کو پیارے ہو گئے یقیناً اس کے بعد مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہوگا ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو جب بھی اس کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بچے ڈسارٹ ہو جاتے ہیں تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا کبھی آپ کی خیال میں ایسا تصور آپ کی خیال میں نہیں آیا کہ چھوڑو تعلیم کو کچھ کام کرو ایک دفعہ جو ہے وہ میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ان کے حیات میں کہ میں جو ہے وہ حافظ بنو اگر میں اچھا ہمنا ہوتا تو میں حافظ عالم ہوتا تو اس میں یہ تھا کہ میرے جو فادر اللہ تھے وہ منچریاں گورنمنٹ آئی سکول میں ٹیچر تھے چھٹی میں کیا ہوا گرمیوں کی چھٹیوں میں میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ایسی لدیوہ جو گاؤں ہے اس میں عبدالستار صاحب ہوتے تھے عبدالستار سراج صاحب منحاج القرآن کے وہ فارغل تحصیل تھے ان کے ہاں جو ہے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے میں سکول چھوڑ چکا تھا لیکن میرے فادر اللہ جو ہے وہ آئے انہوں نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ ذہین ہے اس کو جو ہے وہ میڈل کا امتیان کر لینے دے اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو حفظ کروا لینے اس کے بعد جو ہے وہ ایٹھ میں جب بچے نمبر آئے تو جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ ان کی خواہش تھی میرے فیملی والوں کی کہ گورنمنٹ مارڈل آئی سکول دیپالپور میں داخلہ لیا جائے کیونکہ شہری محول میں جو ہے وہ پڑھائی کا زیادہ رجعان ہو لیکن میرے جو وہاں کے انچارج ہیڈ ماسٹر تھے سیٹ محمد شفیق صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب کرے وہ اور میرے جو استاد خاص ہیں مضمع حسین بٹی صاحب ان کی یہ کاوش تھی ان کا یہ خواہش تھی کہ یہ بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس سے جو ہے وہ سیٹیفکیٹر نہ لے کے جائے تو مجھے بعد میں وہ میرے ٹیچر نے بھی بتایا کہ میں نے ہیڈ کو یہ جو ہے وہ کہا تھا کہ اگر یہ بچہ اس کو اگر آپ سیٹیفکیٹر دے دیتی ہیں سکول لیوگنگ تو اس کے بعد جو ہے وہ میرا کلاس کو پڑھانے پہ دل نہیں کرے گا تو مجھے بہت جو ہے وہ دلی خوش محسوس ہوئی کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک اپنے طالب علم کے لیے اتنا پیار رکھتا ہے اس کے بعد نائند میں جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو اس میں کیا ہوا کہ سب سے جو کہتے ہیں کہ ایک کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی کا آتھ ہوتا ہے تو اس میں آج اس مقام پہ پہنچا تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ مین کریڈٹ میں اپنے بڑے بھائی کے دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایز فادر لی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیہیو کیا اور ہمارے لیے قربانی دی اور ہمیں فل جو ہے وہ سپورٹ کیا انکرج کیا انکرج کیا اور الحمدللہ پھر جو ٹیچرز تھے وہاں پہ گورنمنٹ آئی سکول منچریاں کے میرے میٹر کے ٹیچرز انہوں نے پھر اس کو ایز چیلنج لی مجھے پڑھایا اور الحمدللہ جو میرے دوست وہاں پہ مارڈلہ آئی سکول ڈیپال بر گئے تھے ان کے مارکس کم تھے میرے زیادہ تھے اور میں اس فیصلے پہ خوش ہوں کہ میں نے میٹرک وہاں سے کیا میں ڈیپال بر نہیں کیا اچھا یہ بتائیے کہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں لوگ خوشی خوشی نہیں آتے جو کم از کم ایمیسی کر جاتے ہیں ان کی خواہش بڑی اونچی ہوتی ہے تو آپ خوشی خوشی اس دیپارٹمنٹ میں آئے کہ خواہشات کچھ اور تھی میرا جو ہے وہ سب سے جو ٹاپ پریارٹی ہوتی ہے کہ جب میں چھوٹا ایک سٹوڈنٹ تھا پریمیری کا تو مجھے جو ہے وہ کامرس کالج کی جو یونی فارم ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی اس کے بعد جب میں میٹرک میں آیا تو اسی وقت میرا بھائی میرے سے جو بڑا ہے وہ اس وقت ڈی کام کر رہا تھا اس کی یونی فارم مجھے اٹریکٹ کرتی تھی لیکن جب میں میٹرک کر چکا تھا اس وقت دور تو تھا کامرس کا لیکن جو میرے ٹیچرز ہیں انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ سائنس فیلڈ میں جائیں تو اس کے بعد میں نے سائنس فیلڈ میں جانے کا فیصلہ کیا اچھا سر آپ اس وقت ایک سیونٹین سکیل کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں آپ کا انٹریویو لوگ دیکھ رہے ہیں نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے سائنس کی تعلیم ضروری ہے کامرس کی تعلیم ضروری ہے آرٹس کی تعلیم ضروری ہے آپ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر کونسی تعلیم ہے آج کل جو ہے وہ تعلیم جو بھی آپ گین کریں کوئی بھی سرجیکٹ گین کریں اس میں آپ کی جو ہے وہ زیل ہونی چاہیے انٹرسٹ ہونی چاہیے وہ کام آپ نے اپنے دل سے کرنا چاہیے جو اور دوسرا میں اپنے سٹوڈینٹس کو بھی کہتا ہوں کہ جو آج کا کام ہے وہ آپ آج ہی کریں گے تو پھر ہی آپ جو ہے وہ بڑے خواب جو ہے وہ پورے کر سکتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں آج کا کام کل کر لوں گا کل کا کام پرسو کر لوں گا اور پھر جو ہے وہ آپ کو بھی بڑا جو ہے وہ کمپیٹیشن جو ہے وہ یا جو بڑا خواب ہے وہ اچیب کر لیں مین اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کہ انسان کے لئے وہ کچھ ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے اگر آپ خواب اپنے بلند رکھتے ہیں تو اس صاحب سے آپ محنت بھی اتنی زیادہ کریں ڈیلی بیس پہ تو پھر ہی جو ہے وہ آپ ایک بڑے مقصد کو بڑی منزل کو اچیب کر سکتے ہیں ندیم صاحب میں نے آپ کی گفتبو سے یہ نتیجہ آخص کیا ہے کہ تعلیم چاہے آپ آرٹس میں حاصل کریں چاہے سائنس میں حاصل کریں چاہے کامرس میں حاصل کریں لیکن ٹاپ کوالٹی کی ہونی چاہیے بلکل کیونکہ آج کل کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے جس بھی فیلڈ میں چلے جائیں وہاں پہ کمپیٹیشن انتحاق ہے خصوصی طور پہ ہمارے جو کنٹری پاکستان ہے یہ ایک ترقی پذیر ملک ہے یہاں پہ کیا ہے کہ جسنی ہمارے پاس گریجیئٹس آتے ہیں ماسٹرز آتے ہیں اتنی ان کی آگے جو ہے وہ انڈسٹریز کے اندر یا سوسائٹی کے اندر کنزپشن نہیں اور روز بروز جو ہے وہ بروزگاری بڑھ رہی ہے آپ کا مثال دیتا ہوں کہ جب ہم دوزار بارہ میں آئے تھے اس وقت ہم آئے جو سیٹس تھی وہ زیادہ تھی اور ایپلیکنٹ جو ہے وہ کم تھے صحیح لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ تھرو آٹ جو ہے وہ فرس ڈویزنر جو ہے وہ لوگ پریمری جوپز کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ تف جو ہے وہ کمپیٹیشن جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں ندیم صاحب آپ کے پاس ایک اب طویل عمر پڑی ہے آپ نے کہاں تک پہنچنے کا سوچا ہے ڈیو شپ سیو شپ یا کہاں تک جانے جو ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت میرے پاس انشاءاللہ فیل وقت تو فوکس سی سی پی آئے اور انشاءاللہ نیسٹ اگر مجھے کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس وقت تو میرا یہی ذہن ہے کہ اس ہی فیلڈ کے اندر رہا کے سرو کیا جائے آپ کے بارے میں سنائے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں آپ پیش ایویلی لکھا میں کسی سکول میں تھے آپ نے بچوں کو روتے ہوئے چھوڑا اور یہاں سے آپ گئے تو تب بھی بچے رو رہتے وجہ کیا یہ آپ پر کوئی ایسا ٹیلٹ پہ جاتا ہے یا آپ کو جادو کرتے ہیں بچوں پر یا ساتھ اللہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جو بچوں کو طالب علموں کو جو ہے وہ مین کنسنٹریٹ کروں جس حد تک ہو سکے فنانشلی اور ان کی ایڈوکیشن کو سپروائز کرنا ہی ایک ہیڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو میں نے اس سے پہل لے گورمنٹ ہائی سکول جمال کورٹ میں بطور ایچ ایم کام کیا تو وہاں پہ جو بٹھا مزدوروں کے بچے تھے ان کو میں نے بڑی کوشش کی وہاں کے جو مقامی ٹیچرز ہیں ان کی کاوش ہے ان کو سکول داخل کیا ان کو وردیاں لے کے دیں سکول فنڈ سے لے کے دیں تو اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے میری گوڈ لک کہہ لیں کہ جو ہی میں وہاں پہ ایچ ایچ سیلیکٹ ہو کے گیا وہاں پہ مکمل بیلڈنگ بلاگ گورنمنٹ کی طرف سے بیلڈنگ دیپارٹمنٹ کی طرف سے منظور ہوا تو یہ بھی ایک سوفٹ کارنر سمجھ لیں کہ پبلک دل میں تھا تو وہاں پہ گوڈ کہ کچھ ٹیچر مجھے اس دعا کے ساتھ رخصت کر رہے تھے کہ آپ گھر کے نزدیک جا رہے ہیں لیکن سکول کے حوالے سے جو میں نے وہاں پہ کام کیا تھا بچے اور ٹیچر افسردہ تھے اچھا سر آپ کو پیار سے آپ کے دوست اہمین نے کہتے ہیں کیوں مجھے محمد ندیم ارائی میری کاس ہے تو جو میرے خصوصی طور پر یہ جو نام ہے یہ میرا بیچلر میری ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجوٹ کالیس ساہی وال سے تو وہاں سے میرے دوستوں نے یہ مجھے نیک نام دیا کہ ایم این اے محمد ندیم صاحب زندگی میں کوئی نہ بھولنے والا واقعہ بھولنے والا واقعہ یہ ہے کہ جو جب میں بطور ایچن سلیکٹ ہوا تو اس وقت میرے فادر انلاج جونکہ وہ بھی ٹیچر تھے تو انہوں نے مجھے کچھ نصیتیں کی وہ نصیتیں جو ہیں ان کی میرے پاس سمانت ہیں اور میں سمجھتا ہوں اب چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں اللہ ان کو غری رحمت کرے تو جب بھی میں الہیدہ بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے ان کی نصیتیں جو سکول ہیڈشپ کے لئے انہوں نے مجھے دی تھیں وہ مجھے بہت یاد آتی ہیں اور میں ان کو اپنی زندگی کا سرمایہ سنجھتا اچھا اثر آپ کی کوئی آئیڈیل پرسنیلیٹی میٹ میں میں اگر دیکھا جائے تو آئیڈیل پرسنیلیٹی جو ہے وہ بہت ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کریکٹر ٹو کریکٹر کے کون سی سیچویشن ہے اگر مسالت پسندی کو دیکھا جائے تو میرے پاس جو ہے اس وقت جو ہے اچھا ہم اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہے مجودہ ڈاکٹر محمد شفیق طاہر صاحب وہ میرے آئیڈیل ہیں ان سے وقت میں رہنوائی لیتا ہوں اس کے علاوہ جو قانونی اگر کوئی مشورہ درکار ہو تو میں اس کے لیے سب سے جو آخری امید ہے وہ حافظ منور علی صاحب جو صاحب کا پرنسپل گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول ڈیپالپور یا گلزار بھٹی صاحب جو کہ مجودہ ڈیو سیکنڈری ہیں ذلہ بہاول نگر ان کو سمجھتا ہوں سر آپ 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 جب ڈسٹرک لیول پہ ہیڈ ماسٹرز کا کوئی اجتماع ہوتا ہے آپ سب سے کم عمر ہیں تو پریشر تو ہوتا ہوگا کہ میں بولوں گا تو کہیں کہ چھوٹے بیٹ جو خموشش ہیں کہ بولتے ہیں آپ نہیں نہیں یہ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں نہیں رکھی جاتی کیونکہ انسان کا جو علفاظ ہے یا جو علم ہے وہ بولتا سٹوڈینٹ جو ہے وہ ٹویٹ کر رہی تھی تو جب میں پھر ایچ ایم بن اس وقت بھی اب تو چلیں تھوڑی سی مین میں فٹنس میں آگیا ہوں اس وقت زیادہ سمار تھا تو یہ چیزیں پریشر جو میں نے تو ان چیزوں کو ذہن پر سوار نہیں دیا بولتا ہوں شیئر کرتے جی الحمدللہ میں بطور ایچ ایم اسوسییشن وائس پریزیڈنٹ اپنی ذمہ داریاں نبا رہا ہوں اور اس کے لئے میں مشکون ہوں اپنے بیج میٹ جو دوزر سولہ میں ہم دس گیارہ ایچ ایم آئے تھے انہوں نے اس عوضے کے لئے مجھے نومینیٹ کیا اور میں نے ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے بطور وائس پریزیڈنٹ اپنی ذمہ داریاں اس ٹینور کے لئے سر انجام دے ندیم صاحب کہا جاتا ہے زندگی میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو واقعہ خوش قسمت کی علامت بن جاتے ہیں آپ کے لئے تو آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ آئے آپ کی شریک حیات یا آپ کو دیکھا جائے تو جو میرے لئے جو زیادہ پریمری میں جو میرے سب سے مین ایک ٹیچر تھے وہ محمد سرور عظیم صاحب ان کا میرے ساتھ بہت ایک مشفکانہ ایک رویہ تھا اس کے بعد جو مالی لحاظ سے بھی جو میرا فیال کرنے والے میڈل لیسے کے میرے انچار منور صاحب جو دھرمے والا سے بلونگ کرتے ہیں ان کا بہت رول ہے اس کے علاوہ حصہ ہائی میں جو صاحب کا انچارج ہیڈ ماسٹر سیٹ محمد شفیق صاحب وہ ایک دریا دل شخصیت تھے اور اپنے نام کی طرح وہ شفیق تھے ایک دفعہ انہوں وہ کلاس میں پڑھاتے انہوں نے مجھے کوئی نازیبہ لفظ کہا بیٹھے اور ان کی ایک یہ گریٹنیس دیکھیں کہ انہوں نے مجھے دفتر میں بلا کہ مجھ سے سوری کی حالانکہ ایک تیچر بچے سے سوری نہ بھی کرے تو اس میں کیا ہے تیچر کو ایک حق ہے کہ وہ بچے کے ساتھ جس طرح کا مین کے بیہیو کرے والدین کی طرح والدین بھی ڈانٹ ڈپڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو میرے اس کیریئر میں بتو ریچ ہم سیلیکٹ ہونے میں جو مین واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ میری شادی میرے لیے ایک خوش قسمتی کی علامت ہے جب میرا ریٹن ٹیسٹ کا انٹرویو کا ریزلٹ آیا تو اس وقت میں اپنی مہندی اپنے آتھوں پر رچائے ہوئے تھا میرے مہندی کی رسم تھی وہ ہو رہی تھی اور مجھے میرے کولیگ نے تحسین سلیم صاحب جو اسی سکول کے سابقہ سس ای تھے انہوں نے مجھے کنگریجولیٹ کیا اور اور اس کے بعد شادی کے بعد ایک ہم ایکزیم دے کے آرہے تھے میرے میسیز کا پیپر تھا تو ہم دے کے واپس آرہے تھے تو انہوں نے مجھے یہی کہا اللہ جس کو عزت دے جس کو چاہے عزت دیتا جس کو چاہے دلت دیتا اگر اللہ چاہے تو ہمیں شام سے پہلے مالدار کر سکتا ہے ہمیں اتنا عطا کر سکتا کہ ہماری سوچ میں بھی وہم وگمان میں بھی نہیں ہوگا تو ہم جاتے ہوئے پیپر دینے کے لئے جا رہے تھے یہ باتیں کر رہے تھے واپسی پہ جب ہم پہنچے ہیں تو اسی جگہ پہ کیا ہے مجھے میرے دوست نے اسی تحسین سلیم صاحب نے کیا کیا انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ ہم سلیکٹ ہو گئے ہیں تو یہ اس آدمی کو میں نہیں بھول سکتا یہ وہ آدمی ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم ہم ٹیسٹ کی تیاری کریں لیکن کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کو سٹیمولس دے دیتے ہیں آپ کو متحرک کر دیتے ہیں چاہے وہ پیچھے ہی رہ جائیں انہوں نے مجھے یہ کہ ہم ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں لیکن جب ٹیسٹ کی تاریخ آئی انہوں نے کہ میری تیاری نہیں ہے لیکن میری تیاری بطور جب ایک ایڈوکیشن ہیسٹ میں اقبال کو پسند کرتا ہوں تو اقبال کا ایک شیر ہے اے تائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی کہ ایک نوجوان مسلم کو اقبال جو پیغام دے رہا ہے کہ اپنی جس طرح ایک اقاب جو شہین ہے وہ مردار خور نہیں ہے مردہ شکار نہیں کھاتا اپنا شکار کر کے خود کھاتا ہے اور اس لئے جو پرواز ہے وہ بہت انچی ہوتی ہے تو اس لئے تو شاہین ہے اگر رزق حلال آپ کما کے کھائیں گے تو کیا ہوگا اس سے آپ کی عبادات آپ کے جو منازل ہیں اس میں اللہ برکتیں اور عالی مقام آپ کو عطا کرتا ہے ندیم صاحب آپ نے روشن پاکستان شفیق شجاہ دیکھا تو اس کے بارے میں کچھ کہیں گے جی میں نے یہ چینل آپ کا سبسکرائب کیا ہو ہے خصوصی طور پر ہمارے لئے جیسے ینگ ہیڈز ہیں ان کے لئے ایک یہ مشل رہا ہے وہاں پہ جو ہمارے سینئر یا باقی جو سکول مینجر ہیں ان کے ہم انٹرویو دیکھ کے وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے دپارٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں ینگ گریجیٹ یا ماسٹرز وہ آپ کے چینلز کو دیکھ کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ اس محکمے کے کیا مقاصد ہیں آنے کے اور اس کے کیا جو ہے کیا مشکلات ہیں کیا آسانیہ ہیں کیا پولیسیز ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کے چینل کو بہت لائک کرتا ہوں ندیم صاحب میں چاہوں گا کہ آخر میں دینا چاہیں بس یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جو بھی کام آپ کریں وہ دل سے کریں تو اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے جو بھی کام آپ دل سے کرتے ہیں اس میں نفاست بھی ہوتی ہے اور اس میں پھر کام یابی کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں پڑھائے اور جو ہیڈ کا کام ہے وہ سکول کو سپر وائز کریں بینگا ایڈوکیشنی سٹور اساتذہ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک معاشرے کے اندر ایسی شہری کے طور پہ پیش کریں جس پہ ایک معاشرہ فخر کر سکے کیونکہ جس طرح ایک فیکٹری کی کار کھانے کی پروڈکٹ ہوتی ہے اور فیکٹری کار کھانا اپنے اس پروڈکٹ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں میرر ایمج ہوتی ہیں اپنے اساتذہ کا ہماری کوشش ہوتی ہم جتنا بھی بچے کو اچھا اچھا ڈیلیور کر سکے ہم کریں ناظرین آپ نے محترم ندیم صاحب کا انٹریو دیکھا سنا آپ کو کیسا لگا گر اچھا لگا تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمیٹ میں کچھ نہ کچھ کہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنس سکے ناظرین ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان اللہ حافظ